اسلام علیکم پروگرام خوش آمدید میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیو سائٹ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے یہ وہ مہینہ ہیں جس کے اندر تمام تر برکتیں ہیں جس کے اندر تمام تر فضیلتیں ہیں اور یہ مہینہ بلا شبہ مسلمانوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے لیکن اس مرتبہ ہمارے ملک میں ایک بڑی مختلف صورتحال ہے کرونا وائرس کے وار جاری ہے تقریباً سارے دس ہزار سے زائد جو ہے وہ تعداد کلوس کر چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تو یہ گورمنٹ کے لیے یہ ٹائم اس ٹائم بلا شبہ ایک بہت زیادہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان میں کہ وہ اس مہینے کی برکات جو ہے زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے اور اس مہینے میں اجتماعی عبادات کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے باقی گیارہ مہینے تو ہماری مساجد عباد ہوتی ہی ہوتی ہیں لیکن رمضان مبارک کے اس مہینے میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بالخصوص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن چونکہ ماہ رمضان ابھی اس موقع پر آ رہا ہے جہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو اور جہاں پر اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ عوامی اجتماعات جو ہیں وہ زیادہ یہاں پر اکھٹے نہ ہو تو لہٰذا اس ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان نے علماء کرام کی مشاورت سے ایک بیس نکاتی ایجنڈے کو تشکیل دیا ہے جس کے اندر کچھ باتیں جو ہیں وہ یقیناً عام نمازی حضرات کے لئے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں میرے ساتھ ابھی میں ابھی اس ٹائم جامع نعیمہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس ٹائم علامہ راغب نعیمی صاحب بھی موجود ہیں علامہ صاحب دیفنیٹلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں وقت بہت مشکل ہے بہت کڑا ہے بہت چالنجنگ بھی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ چونکہ مہینہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں آکے اجتماعی عبادت میں آکے حصہ لے آپ یہ بتائیے گا علامہ صاحب کے اگر یہاں پر نمازی حضرات آتے بھی ہیں تو کیا یہ ہر مسجد کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ وہ چھے چھے فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ برقرار رکھیں اور مسجد کے اندر جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو پرموٹ کرنا کتنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے موقع چینل کے ذریعے پورے پاکستانیوں کو امت مسلمہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو میں ماہ رمضان کی آمد میں مبارک بات پیش کروں گا خیر مبارک اور جن کیفیات اور جن حالات میں ماہ رمضان سایہ فگن ہو رہا ہے بہت ہی کرٹیکل کنڈیشنز ہیں اور خاص طور پر دو معاملات بلکہ تین معاملات جن کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہماری ثقافت کے ساتھ اور ہماری معیشت کے ساتھ اس کرونا وائرس کے آنے کے وجہ سے یہ تینوں کے تینوں میدان بہت متاثر ہوئے ہیں ہماری ثقافت کیا معاشرتی معاملات میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں مذہبی معاملات میں ہمیں نئے اشتہادات کرنے پڑ رہے ہیں نئی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے سوچنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو انٹروین کر کے لے کر آئیں اور جو ہماری معیشت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کرونا وائرس کے پچھلے ڈیڑھ ماہ کے اندر کس طریقے سے ہماری ترقی کے اوپر اثر پڑا ہے اور جو ہمارے عام پبلک ہے روز مرہ زندگی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کمانے والے ان کے لئے بڑی پریشانیوں کا باعث بن گیا ہے اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مذہب کے معاملات آتے ہیں اور مذہب کے معاملات کے اوپر بات کی جاتی ہے تو بلا شبہ اس ماہ مبارک میں لوگ کسرت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے مساجد کا روح کرتے ہیں اور جو ایس او پی تیار کیا گئے ہیں اجنڈا بنایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایس او پی کی روشنی میں جتنے بھی عبادات کرنے والے مساجد کا روح کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی روشنی میں ہی آئیں کچھ نمازی حضرات کا اس کے اندر ذکر ہے کچھ معاملات کا تعلق نمازیوں کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق ہے مسجد انتظامیوں کے ساتھ جن کا تعلق نمازیوں کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے وہ ماسک پہن کر آئیں گے اور وہ اجتماع نہیں کریں گے وہ بغیر ضرورت کے مسجد میں سٹے نہیں کریں گے جتنی جلدی ہو سکے گا وہ اپنے فرائض نماز ادا کر کے باقی نماز اپنے گھروں میں جا کے ادا کریں گے اور پھر بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے کی سنن اور نماز کے بعد کی سنت اور نفل وہ اپنے گھروں میں جا کے ہی بڑھیں گے آئیں گے فرض نماز ادا کرنے کے لئے اور فرض پڑھ کے چلے جائیں گے علامہ صاحب اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ نابالک بچے خانسلی اور نظر زکام وغیرہ کے مریض مساجد اور میام بارگوہوں میں نہ آئیں لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان عمر میں آگے جاتا ہے یا جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو ہے مسجد میں آکے عبادت کرنے کی لگن زیادہ ہو جاتی ہے دیکھئے بڑی عمر کے روگوں کو روکنے کے لیے ہمیں بڑی حکمت عملی سے کام کرنا پڑے گا وہ اکثر نمازیوں کی تعداد ہی ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور ان کی لگن میں زیادہ ہوتی ہے دین کے طرف ان کا رجحان بھی آ چکا ہوتا ہے ہم نے اگلے دن بھی یہاں پہ بڑی منت کر کے ایک ضعیف العمر جن کی عمر پچتر سال سے زائد تھی انہیں ہم نے گزارش کی کہ آپ اپنی صحت کا خود خیال لکھئے اور آپ کے لیے بہتر یہ ہی کہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کیجئے اور علماء کرام نے اس عمر کو بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے ضعیف العمر بیمار جو خانسی وغیرہ میں مبتلا ہیں فلو میں ہیں بخار میں ہیں انہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ مسجد میں آکے ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیے میرے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اور اس کے توسط سے آمد الناس کو یہ ترغیب ہے کہ وہ خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے بیمار ہونے کے تبار سے تیماردار ہونے کے تبار سے جنہیں بخار ہے فلو ہے خانسی ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں جو ضعیف العمر ہے وہ اپنے گھروں میں سٹے کریں اور اپنے گھروں میں ہی وہ اپنی نماز کی ادائیگی کا احتمام کریں اور جو تندرست ہیں جن کی قوت مدافعات ہے اور جو تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ ان تمام احتیاطی تدابیر پریکواشنری میرمنٹ کو لے کے پھر وہ مساجد کی طرف آئیں اور پھر وہاں پہ بھی اپنا مختصر وقت یہاں پہ گزاریں اچھا یہ بتائے گا علامہ صاحب ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا ٹرنٹ ہے سہری کروانے کا بھی بڑا ثواب ہے افتاری کروانے کا بھی بڑا ثواب ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھر سے خواتین جو ہیں وہ بھی مساجد میں افتاری بنا کر بھیجتی ہیں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی بڑا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ افتاری سہری جو ہے وہ مسجد میں کروائے آپ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جیسے کہ اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ سہری اور افتاری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیسے رہنمائی فرما سکیں گے دیکھیں ہمارے ہاں ہر سال کم و بیش تین سو کے قریب افراد کی افتاری کا انتظام ہوتا ہے یقینی طور پر اجتماع کی بجنے کی وجہ سے ہمیں اس کو موقوف کرنا پڑا لیکن پھر بھی پچاس افراد ایسے ہیں جن کے لئے ہمیں افتاری لازمی طور پر تیار کرنا پڑی گی جن میں سے اکثر کا تعلق مسجد کے عملے کے ساتھ ہے تو ان کے لئے ہم نے یہی بنایا ہے کہ ان کی افتار کی تیاری ایک جگہ پر ہوگی لیکن اس کے بعد اس کی پیکنگ کر دی جائے گی اور پھر ہر شخص کو اس کی پیکنگ دے دی جائے گی پھر وہ اپنے مقام پہ جہاں پہ وہ اپنے کمرے میں ہے اپنی جگہ پر ہے گیڑ کے اوپر ہے تو وہی پر وہ افتاری کرے گا افتاری کرنے کے لئے کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے اجتماع نہیں ہونے دیں گے اجتماع کے علاوہ افتاری کروائی جائے گی اور پھر اس کونسپٹ کو ہمیں اس طرح پھلانے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں بے شمار لوگ اپنے گھروں کے باہر گلیوں کے اندر بزاروں کے اندر افتاری کا انتظام کرتے ہیں مساجد کے ذہن میں افتاری کا انتظام کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی ہمیں ترغیب دلانے کی ضرورت ہے آپ کو افتاری کا ثواب اتنا ہی ملے گا لیکن پہلے شاید افتاری کے اندر کہیں دکھاوا آ جائے آ جاتا ہو اس دکھاوا سی بھی اپنے آپ کو بچائیے آپ افتاری کو پیک کروائیے آپ ایڈنٹی فائیڈ کریں کہ جناب چار سو پانس سو تین سو یہ افراد میرے علاقے کے اندر ایسے ہیں جنہیں مجھے افتاری کا سمان پہنچانا ہے آپ چاہے اسے تیار کروائیں چاہے اسے آپ کچھے راشن کے طور پر پیک کروائیں اور وہ ان کے گھروں تک پہنچا دیجئے سواب اتنا ہی ملے گا جتنا اجتماعی صورت میں بلکل علامہ صاحب یہی بات ہم لوگ اپنے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اتنا ہی سواب ملے گا جتنا آپ کو مجھد ماہ کے ملتا ہے آپ کو دھگے چھپے انداز میں لوگوں کی افتاری کروانے کا بھی اتنا ہی سواب ملے گا جتنا آپ کو مساجد ماہ کے ملتا ہے یہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کا سواب کی جو برابری کی بات کر رہے ہیں یہ صرف کرونا اپیڈیمک کے عرصے اور وقت کے لیے ہیں جب یہ انڈ ہو جائے گا پھر یہ جتنے بھی احتیاط تدابیر اختیار کی جا رہی ہے سپیسنگ آ رہی ہے صفوں میں فاصلہ کیا جا رہا ہے اور باقی تمام معاملات ہیں یہ سارے کے سارے پھر آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے اس اس طرحی کیفیت میں ہونے والے دینی معاملات کو ہم عمومی زندگی کے معاملات پر کیا سمی کر سکیں ان ایس او پیس کا اطلاق اور ان احتیاطوں کا اطلاق میں آسان کر دی رہتی ہوں صرف اس وقت تک ہے جب تک کرونا وائرس موجود ہے جیسی انشاءاللہ ہماری دعا ہے جیسی کرونا وائرس یہاں سے جاتا ہے تو بیک ٹو نومل روٹین یعنی جو مذہب کے حکمات ہیں ان کو پھر یہاں پر فالو کرنا چاہیے مفتی صاحب چھے چھے فٹ کا فاسطہ رکھنے کے لئے کہا گیا ہے ہر صف میں یہ پتائیے گا کہ کوئی سرکلنگ ابھی تک کی ہے یہاں پر کیا وہ سلسلہ کیسے ہوگا ہم نے سرکلنگ نہیں کیے ہم نے صفوں میں ریڈ ٹیپ کے ساتھ نشان لگا دیئے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھنے والا آئے گا وہ ان ریڈ ٹیپ کے اوپر ہی کھڑا ہوگا یا وہ مارک کر دیا گیا ہے کھڑے ہونے کی سٹینڈنگ پوزیشن کی مارک کر دی گئی ہے اور کم و بیش ہمارے ہاں مسید میں بھی مسید کے باہر بھی آٹومیٹکلی جب اس کا فرش تیار کیا گیا ہے تو ایک چار فٹ دائرے کا ایک مربع بنا ہوا ہے جس میں جس کے کارنرز کے اوپر ہم بندوں کو کھڑا کر دیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہماری پریسکرائب صفوں کی اندر مینٹیننس ہے اور اس کے اندر جو ایک سوشل دسٹینس ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں وہ چیز آ رہی ہے آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے اور میں خالصے شاید سب سے زیادہ ضروری سوال ہے یہ کہ اس پورے جو ایجنڈے کی جو بیسویں جو شک ہے اس میں کہا گیا ہے اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ احتیاطی تعدابیر کے اوپر عمل نہیں ہو رہا یا متاثمین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبے کی طرح مساجد اور امام باہر کاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر احسانی کر سکتی ہے آپ کیا اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ فائنل فیصلہ یہاں پر ریاست کا ہونا چاہیے دیکھئے علماء کرام نے جب صدر محترم جناب ڈاکٹر خارد صاحب کے ساتھ آریف علیوی صاحب کے ساتھ جب یہ پورے اعلامیہ کو انڈورس کیا ہے تو اس شک کو بھی انڈورس کیا گیا لیکن اس میں بہت کٹیگوریکلی میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے سمارٹ لاکڈاؤن کا حکومت سوچ رہی ہے ماہر رمضان کے دوران ایسے ہی کٹیگوریکلی مساجد کو چیک کیا جائے مساجد میں ڈسٹینس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے اور جو مساجد کی انتظامیاں مساجد میں ان ایس او پی اس کو لاغو نہیں کر رہی ہیں ان مساجد کی انتظامیاں کو نہ صرف وارن کیا جائے اور اس کے بعد پھر تمام تر اقدامات کو اختیار کیا جائے جو بھی حکومت اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں یقیناً آپ کو جو آخری پیغام ہے علامہ صاحب وہ بہت زیادہ قابل غور ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور یہاں پر یہ کہنا تھا کہ تمام ایس او پیس کے پر عمل درامت کروانا یہ بھی یہاں پر مسجد انتظامیاں کا کام ہے کیونکہ حکومت ایک ایک مسجد میں جا کے ان ایس او پیس کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکتی اور ساتھی ساتھ اس بات کا خیال یہاں پر نمازی حضرات کو بھی رکھنا ہے کہ انہوں نے مساجد میں آ کر سوچل ڈسٹنسنگ کو کیسے منٹین رکھنا ہے تاکہ وہ مسجد میں اپنا بھی خیال رکھ سکے اور مسجد میں آنے والے دوسرے لوگوں کا بھی یہاں پر خیال رکھ سکتے ہیں آپ بریکشن شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہماری ساتھ لے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کی پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس بیس نکاتی ایجنڈے کی جو کہ تیہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور علماء کرام کی جانب سے تو لہٰذا اب یہ بہت بھاری ایک ذمہ داری عام لوگوں کے اوپر بھی آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بھی کیسے محفوظ بنانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کیسے محفوظ بنانا ہے میں اس سے ابھی جامع اشرفیہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود ہے مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامع اشرفیہ لہور میں السلام علیکم مولانا صاحب یہ دیفنیٹلی ہم یہ صورتحال سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ٹائم جو کرونا وائرس کا جو پنڈیمک ہے وہ پنجر گاڑے سامنے کھڑا ہے یقینا یہ چیلنج پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے بہت کڑا وقت ہے تو عموما ہماری یہ خواہش ہوتی ہے رمضان مبارک میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا حق ادا کرے لیکن چونکہ یہ جو بیس مقاتی ایجنڈا اس طرح میرے سامنے موجود ہے یہ بھی یہاں پر علماء قرام کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سیٹی فورٹی ٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے کل بھی ایک مسجد کا افتتا تھا تو میں نے وہاں پر تمام احباب کو اللہ کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ کہا ہے پورے ملک کے علماء جس کے اندر تمام مسالک کے علماء اتحادِ تنظیماتِ مدارسِ دینیا کے سارے سربلا گورنر ہاؤس میں میں بھی اس میں شامل رہا تھا جو صدر صاحب سے ہماری مشاورت آن لین ہوئی ہے میں نے کہا کہ جب سارے علماء نے مل کر ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو میں درخواست کروں گا آپ کے اس ٹی وی کے حوالے سے کہ ہر مسجد کا امام ہر مسجد کا خطیب اور منتظمہ کی ذمہ داری اور پھر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وہاں پر پیرا دے اور دیکھے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا عمل کرنے کے اندر جیسا کہ تیہ کیا ہم نے کہ ایک سب چھوڑ کر چھے فٹ کا فاصلہ ہو اور دائیں بائیں جو ہیں آپس میں تین تین فٹ کا فاصلہ ہو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری سمجھ کر ہر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بتائے گا مولانس صاحب کے جیسے کہ اس کے اندر جو بیس جو نکات ہیں اکثر جو شکے ہیں ہمارے ہاں لوگ یہ بھی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آکے وضوح کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بڑی ثقافتی طور پر مانی جاتی ہے جو ہمارا ثقافت کا بھی حصہ ہے اور یقیناً اس کا تعلق ثواب کے ساتھ بھی ہے کہ سہری اور افتاری کا مساجد میں اجتماعی طور پر انعقاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہیں گے آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ گھر سے وضوح کر کر آنا کتنا ضروری ہے آپ نے اجتماع نہیں لگانا مساجد کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اس بیس نکاتی ایجنڈے میں یہ بھی داخل ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھیں بلکل وضوح گھر میں کریں مسلح اور جانماز بھی ہو سکے تو وہ بھی گھر میں لے کر آئیں امام مختصر نماز پڑھائے مختصر خطبہ دے نماز ختم ہونے کے بعد سنتیں بھی لوگوں گھروں میں جا کے پڑھیں تاکہ کم سے کم میل جول ہو اور اس وائرس سے حفاظت کی جائے ورنہ یہ رمضان جو اتنا قیمتی رمضان ہے کہ جس میں ایک نفل کی عبادت فرض کے برابر اور فرض ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور پھر قرآن کریم کے نزول کا مہینہ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ اللہ جللہ شانہو سے اپنی باتوں کے منوانے کا مہینہ ان بلاؤں اور وائرسوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھپ کر دعائیں مانگیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے ان علماء کے متفقہ نکات پر ان متفقہ نکات پر کے جس میں حکومت بھی ساتھ ہے علماء بھی ساتھ ہے اگر ہم نے عمل کیا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال ہو جائے یہ ایک بہت خوبصورت ایک پیغام تمام علماء کرام کی جانب سے اور تمام اکابرین کی جانب سے یہ آرہا ہے کہ علماء کرام بار بار اس چیز کے پر زور دے رہے ہیں کہ لوگ احتیاطی تدابیر کو سب سے پہلے محلوزے خاطر رکھیں اللہ کی عبادت بھی کریں رمضان کے مہینے کا فیض بھی اٹھائیں ملانا صاحب یہ پتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو اکثر جو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ سے سبھی لوگوں میں باہر رمضان میں مزددوں میں آنے کا ذوق و شوق ہوتا ہے لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں بالخصوص پچاس برس سے زیادہ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ وغیرہ جو ہیں وہ مساجد یا امام بارگاہوں میں آئیں تو کسی نمازی کو مسجد میں آنے سے روکنا یقیناً ایک یہ چیلنج تو ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی اور بڑی عمر کے نمازی کو روکنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ تو میں بھی جب یہ اس بات کو سوچا تھا کہ یا اللہ سب سے پہلی بار تو یہ جو بندہ آئے گا یہ پتہ کیسے لگے گا یہ پچاس سال کا ہے یا پچپن سال کا ہے یا پنتالیس سال کا ہے لیکن ہم انشاءاللہ خطبہ اور ایمہ تمام نمازیوں کو ہم یہ کہیں گے کہ جب سارے علماء نے دسکت کیے ہیں سارے علماء نے اتفاق کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے پھر تمہارے لیے ثواب مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بجائے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں زور کی نماز پڑھیں زور کو باجماز کر لیں آج مجھے امام مسجد نبی کا ایک جملہ بہت پیارا لگا ہے آپ کے حوالے سے کہتا ہوں انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا ہے انہوں نے کہا جی لاکھوں مسجدیں بند ہو گئیں انہوں نے کہا کروڑوں گھروں کو مسجد بنا لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہر گھر میں اگر آپ نے نماز باجماز شروع کی تو مسجد بند گئی ہے لاکھوں مانو کروڑوں کو مناو اور سجدہ کرو انشاءاللہ اللہ جللہ چانوہو کہ ہاں یہ بھی بہت قبول ہوگا اور سب سے بڑی بات میں آپ سے کروں دین نام ہے دین نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کا جم احتیاطی تدابیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات پڑھتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہے اور اس سے مرض کے بڑھ جانے کا قطرہ ہے تو پھر اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے احتیاط بڑھتی جائے لہذا میں آپ کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین سے بھی سامعین سے کروں گا کہ گھر میں بیٹھ کر سجدے میں پڑھ کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ وائرس کے جس کا جرسومہ آئی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اے اللہ آپ نے ایک کن سے ساتوں آسمانوں زمین بنائے ہیں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہے ساری انسانیت کو اللہ جی اس کرونا وارد سے تو بچا دیں سمامین ملانا صاحب اگلے سوال پر آپ سے یہ ہے کہ چونکہ مساجد آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں ہیں شاید گورنمنٹ کی پاس وہ مشین جو اتنی زیادہ نہ ہوں کہ وہ ایک ایک مسجد کو جا کر دیکھ سکے یا ایک ایک مسجد کی جا کر انسپیکشن کر سکے تو اس پورے موقع کی اوپر امام مسجد کی اوپر مسجد کی خطیب کی اوپر یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے واقعاً اس بات کے بارے میں میں بھی بہت فکر مند ہوں سوچتا بھی ہوں احباب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اپنے مسجد کی اندر ایک ہم چھوٹا سا گروب بنا لیں ایسے لوگوں کا کہ جو نمازیوں کو کھڑا کرنے کے اندر بھی اس ضابطے کے مطابق کھڑا کرے اور یہ دیکھیں کہ جو عالمی بیمار ہے مریض ہے ضعیف ہے ان سے منت اور لجادت اور پیار و محبت سے کہا جائے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں کہ ایک ضابطہ ہے قانون ہے لہٰذا ہمیں اس کی اتباع اور تابداری کرنی چاہیے اور ویسے بھی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت وقت کوئی اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرے تو پھر اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے یہ عمل کرنا فرض ہے فرض ہو جاتا ہے گھر میں بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا محصد ماہ کرے ہیں میری بیٹی شہر گھر میں اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ رسول کی حکم کی تابداری کرتے ہوئے یہ اس پر سارے علماء یہ کرامیں کر کے فیصلہ کے مطابق گھر میں پڑھیں کیا عجب کہ اللہ جللہ شان ہو گھر میں سجدہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عجل و ثواب عطا فرما دیں میری بہن میری بیٹی میں آپ سے بھی اعز کروں گا کہ یہاں جائیں قوم کو توبہ کی طرف متوجہ کریں استغفار کی طرف کریں دو رکار نماز نفل توبہ کی طرف کریں سب کچھ میرے اللہ کے قبضے میں ہیں آپ ماشاءاللہ یہ ساری دنیا میں پیغام دے رہے ہیں جہاں موقع ملے ان سے کہنا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی اللہ ساری امت کو ہدایت بھی نصیب فرمائے اور نیک عمال کی توفیق بھی عطا فرمائے بے شک انشاءاللہ یارب آمین سمامین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب آپ نے اتنا ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ چکے اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے پلیٹ فرم کے ثروں بہنگائی کی بات کرتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فرم کے ثروں لوگوں کو صحت کے حوالے سے پتاتے ہیں تو وہیں یہ بات بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اور ایک ذمہ دار شہری ہم نے اپنے آپ کتنا محفوظ بنانا ہے اور جیسے مولانا صاحب جیسے اکابرین جو ہے مولانا صاحب جیسے علماء کرام جو موجود ہیں اور ان کی باتوں کی روشنی میں ان کی باتوں کے ہدایت میں ہم نے اپنا رستہ یہاں پر سیدھا کرنا ہے بریکیاں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد بارہ حاضر ہوتے ہیں ہماری ساتھ رہیے گا بریکی بات اکبار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اور ساتھی ساتھ ہمارے ملک میں کرونا وائرس بھی جاری ہے تو یہ تو یہ رمضان اس کی ہم نے برکت ہے تو سمیٹنی ہی سمیٹنی ہے لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بھی بنانا ہے تاکہ ہم کرونا وائرس کے وارزے بچ سکیں تقریباً تمام علماء کرام ہی اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ اپنی جان بچانا سب سے پہلے افضل ایک افضل ایک ہدایت ہے جس کی ہمیں جو تعلیمات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتی ہے ایک بیس نکاتی جو ایجنڈا جو بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے ابھی ہم لوگ یہاں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس ٹائم پروگرام میں ڈی جی اقاف تاہر ازا بخاری صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم اور سر ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے بڑا یہ کڑا وقت ہے حکومت کے لیے بھی علماء کرام کے لیے بھی لاؤ انفورسمیٹ ایجنسیز کے لیے بھی کہ ایک جانب ہماری عبادتیں ہیں جو کی یقیناً بہت زیادہ افضل ہیں وہ کن شرائط پر کام کر رہا ہے اس کی پولیسی کیا ہے محکمہ وقاف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ وقاف کی پولیسی ہوئی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پولیسی ہے اور اٹھارہ تاریخ کو جو ایک ملگیر مشاورت ہوئی جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بیس نکاتی ایجنڈا اور فارمولا جاری کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے علماء ہی کی تجویز پر جو سپیس فارمولا کہ جس مسجد کی جتنی جگہ ہے اس کے مطابق چھے فٹ کے فاصلے پر نمازی کھڑے ہوں اور پھر اس مسجد میں جتنی گنجائش ہو وہ اتنے نمازی وہاں آ جائیں تو اس کے مطابق پنجاب بھر میں وہ جو ڈرائنگ ہے یہ والی اس کو جاری کیا گیا اسی دن اور اس کے بعد سارے پنجاب میں اس ڈرائنگ کے مطابق مساجد کے اندر باقاعدہ جو نشان ہیں وہ ان کو چسپہ کر دیا گیا ہے اور اسی سپیس کے مطابق چھے فٹ کے فاصلے پر نمازی کھڑے ہوں گے اور جس مسجد میں جتنی گنجائش ہوگی اتنے ہی لوگ اس کے اندر انٹر ہو سکیں گے لیکن ان ساری چیزوں سے بھی پہلے میں یہ بات ارز کروں کہ علماء کا اس عمر پر بھی اتفاق ہے کہ یہ مہینہ جس میں عبادات یقیناً بہت فضیلت والی ہیں ان سے بھی بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ مرد مومن کی جان ہے کہ جس کسی ہمارے قرآن میں یہ آیت ہے اور حکم ہے کہ کسی ایک جان کو محفوظ رکھنا پوری انسانیت کو محفوظ رکھنے کے مترادف ہے تو عبادات تب ہی ہوں گی اگر جان محفوظ رہے گی تو جان کا محفوظ رہنا یہ ترجیح ہے پریارٹی ہے اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس بیان کی کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں اور مولانا تاکی عثمانی مولانا تاکی عثمانی جو ہیں وہ ان کی بہت بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں بڑا نام ہے انہوں نے کہا کہ ہم گھر پر ترابی ادا کریں تو میں یہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ایک option ہے کہ مساجد مند نہیں ہے لیکن ترجیح یہ ہے کہ آپ محفوظ انداز میں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اس لیے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور ڈاکٹرز نے کل جو ہمیں aware کیا ہے اس کو بھی ہمیں consider کرنا چاہیے لیکن سر میرا بخاری صاحب میرا آپ سے اگرہ سوال میرا یہی تھا کہ جیسے کہ کل ڈاکٹرز نے ایک پیس کانفرنس کی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کا جو ہے ہمیں ایک جو نقشہ کھینجا ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہالناک ہے definitely اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہم سب کا فرض ہے رمضالوں بارے کا مہینہ بھی ہے اب آپ پتائیے گا کہ ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز نے یہ جو وارڈنگ جو دی ہے اب اس کے پیشے نظر جو ہے کیا علماء کرام جو ہے اگر یہ علماء کرام اگر یہ پیغام لوگوں کو دے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادتیں کریں تو کیا اس موقع پر یہ زیادہ بہتر کام نہیں ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے پیغام دے دیا ہے یعنی اس سارے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو جنرون لیڈرشپ ہے سپیشلی مدرسہ لیڈرشپ یہ میسیج دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ترابی پڑیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک میسیج بھی ہے اور ہمارے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ شخصیات چکے رول موڈل ہیں اور یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے مساجد کو کھولنے کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے مساجد کے کھلے ہونے کی آپشن بھی موجود ہے لیکن جو ملکی حالات ہیں اور جس میں شریعت ہمیں جو گنجائش دے رہی ہیں علماء ہماری جو رہنمائی کر رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں مساجد کے اندر جو لوگ آئیں وہ اس ڈسپلن کو فالو کریں جو گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان بیس نکاتی ایجنڈا اور فارمولا دیا ہے بخالی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی میں یہ ڈرائنگ دیکھ رہی ہوں جو بھی آپ کے سامنے بھی موجود ہے یہ ایک بہت اچھا ایک قدم ہے کہ چھے چھے فٹ کا جو ہے یہاں پر فاصلہ رکھا جائے گی آپ نسی کے مطابق مساجد میں نشان بھی عویزہ کر دیا اچھا مطلب وہ سرکلنگ ہو گئی لیکن پھر بھی کیونکہ پورے پنجاب بھر میں پورے لہور بھر میں جو ہے ماشاء اللہ سے مساجد کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہزاروں میں ہیں یہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ایک ایک مسجد کا جا کے جائزہ لیا جائے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان خطیب حضرات کو جو کہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں جو کہ امامت کرواتے ہیں یہ ابھی سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کروانا ان کی کتی بڑی ذمہ داری ہے یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے خطیب جو ہے وہ محراب و ممبر اور لوگوں کو ایڈوائز کرنے کی ایک حیثیت اور پوزیشن پر وہ موجود ہوتا ہے تو وہ جو بات کرے گا لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور ہر مسجد ہم نے ڈوینل سطح پر رمضان کمیٹیاں جو ہیں وہ بنا دی ہیں جو یہ بیس نکاتی پریزیڈنٹ کا جو ایجنڈا ہے جو انہوں نے مشترکہ علامیہ دیا ہے اور جس پر اجماع ہے سارے علماء کا اور امت کا پاکستان کے لوگوں کا اس پر عمل درامت اور اس پر عمل درامت ان دونوں چیزوں پر جو عمل درامت ہے اس کو ہم یقینی بنائیں گے اور اس کے لیے ہم نے رمضان کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں ہمارے جو مقامی زونل ایڈمسٹریٹر ہیں اوقاف کے وہ اور جو ہمارے زونل خطبہ ہیں وہ ساری چیزوں کو انشور کریں گے اوقاف کی مساجد میں اس کے اندر ایک اور نکتہ بھی آپ کا سر بہت شکریہ میں ذرا کاغذ دے چاہوں گے اس کے اندر ایک جو اور جو نکات ہیں وہ میں ذرا آپ کو پتا آنا چاہوں گے کہ بھائی لازم ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں نہ کسی سے بغلگیر ہوں تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جس کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں تو ڈیفینیٹلی ہم ہم جو ہے کرونا وائرس کی وبا سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہم لوگ ماہ رفضان کی عبادتوں کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ لطف اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یعنی کہ عوام کے اوپر آئید ہوتی ہے کہ اگر حکومت نے یہاں پر مساجد کھولی ہیں رمضال و مبارک کے مہینے میں تو ہم بھی یہاں پر اپنی مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لئے آسانی پیدا ہو سکے پروگرام کے لئے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرورت علیہ ناشفیق اجازتیں اللہ حافظ